حاضر ان سو دین شریح جات قبول فرما شیعہ نے حیدر کرار نو نمازی بڑھن دی تفیق اطاف ساڑھے وارس بادشاہ دا ظہور جل فرما پوری ملت نو پورے ملک نو پوری دنیا نو موزی مرز کرونا تو محفوظ فرما دشمنان سلام دا نست و نبود فرما ساڑھے وارس دا ظہور جل فرما اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فارجہ آل محمد نعر تکبیر نعر رسالت نعر حیدری حسینیت یزیدیت صد نشن محفل زر قصہ وجہ نزول آیت خلق عطا مخدرات اسمت سائن سلطانہ دارائن اسمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاگوت دالک ابو شای نے تخلص حانی زہرہ موزمہ دی ذات اکدست اکھی بند کر کے بلند آوازنال سلوات پڑھا خطیب امبر سلونین دروازہ شہر علم در شہر حکمت تاب شہر حق شہریار فکر امیر کائنات علی بن ابی طالب دی ببرکت ذات تے چھلک دی ہوئی سلوات پڑھا بابا جی دے درجات دی بلندی واسطے اپنے گناہ دی موافی واسطے بادشاہ دی آمدو حشنو دی دکھاتر دروازہ دیہ پیش کرو بال ماشاء اللہ لا اولا ولا اقوة الا باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دبتداؤ تے صلوات دعا خیئے خدا علم جزل صفیہ داتی تو رائیات وڑا قبول فرماؤ یقینا فکیر دی روح مجود ہے میں پنچ سال پڑھ کلنا کری ادا کی اس سے جاتے باندے انسائیں جی اور اٹھ محرم بھائی غلام عباس چونکہ جناب عباس پڑھین دے سرکار عباس دی ذات نال سائن جیدہ کوئی عقیدت دا میار جدا ہے چونکہ ذکر انہ دی روح دے سال وستے سوا وستے کر رہے ہیں تو میرا دل چاہ رہے ہیں میں جتنا میرا وقت ہے میں جناب عباس دا تذکرہ کر کم نہیں میرا شیر پڑھنا نصری ذا پیرا لیکن اللہ اور شیر اکھنا لوگ بیٹھیں میں ایک ازاد یا شیر اس تو مجھ سے کسی نے کہا کہ وفا کی مثال دو گل میری بڑی وزنی ہے تو اسے سوچتے رہے ہو اس لئے کام نصر پڑھنا ہے لیکن سید شیر بھی اتنا وزنی ہے توڑا مجمع کھڑاو کے دادے ودہ تھوڑی ہو سی مجھ سے کسی نے کہا کہ وفا کی مثال دو نہ تھک گیا نہ بل گیا توڑے ذہن تیار ہوئے ہیں مجھ سے کسی نے کہا کہ وفا کی مثال دو میں نے اٹھایا کلم عباس لکھ ڈالا مہربانہ میں نے اٹھایا کلم عباس لکھ ڈالا کسے بھی نام دییاں ترائے کس ماں ہون دییاں ایک جملہ فرائے لیے تاکہ نوکری مکمل ہو سکا اس میں اول اس میں دوم اور اس میں سون اس میں اول وہ نام ہوندہ ہے جڑا پہلے دن تو مقرر ہو گئے ہاں مطنگوش اس میں دوم و نام ہوندہ ہے جڑا کسے رشتے دی وجہ تو مشہور ہو جس انہوں کنیت آ دے بھائی جل اس میں سوم و نام ہوندہ ہے جڑا کسے فضیلت دی وجہ تو مشہور ہو جس انہوں لکب آ دے سرکار اباس دا اس میں اول ہے اباس سرکار دی کنیت ہے ابو محمد سرکار دا لکب ہے ابو الفضل میں پھر رپیٹ کر دے مانا لکب او نام ہوندہ ہے جڑا کسے فضیلتی وجہ تو مشہور ہو جناب اباس دے فضائل دی پوری کتاب اس جملے چبان دے اگر تسی امہ تنگوش ہو وہ سردی تو بے نیاز ہو کے جملہ میرا سماعت کرو ہر جملہ ہر بندے وستے ہوندے ہی نہیں ہر جملہ سنڈ کے ہر ازادار بول دے ہی نہیں جڑے جناب اباس دی خشنودی وستے آئے بیٹھے ہو توجہ فرمانا ستر بڑی وزنی ہے داد بے شک تھوڑی دیو لیکن ذہن چرک کے لے جانا مسلط ہے ویسو میرے آپ کے دعا فرمیسو میلے کسوس جڑے سید بیٹھے ہو مولا غازی دی شانچ میری ذاکری ہے جس تو وڈا جملہ کوئی نہیں ابو الفضل سرکار دی کنیت نہیں کنیت تو نام جڑا رشتے دی وجہ تو مشہور ہوگئے ابو الفضل بائی جن سرکار دا لکب ہے کنیت ہون دی یہ وڈے بیٹے دے نام نالمنسو سرکار دے وڈے بیٹے دا نام ہے محمد بادشاہ دی کنیت کا ہے ابو محمد سرکار دا لکب ہے ابو الفضل آو ذہا لگت کو پچھئے ابو الفضل نمانی کیا ہے میں انہاں حتھا دی زیارت کرنا چاہنا جڑے غازی دی صدقہ اللہ نے تو انو عطا کیتی ہوں انہوں نے ان پر تپر ہوئے کالکپھڑ دے عزت دی قسمیں ابو الفضل اسنوادنے جڑا فضیلتہ دا بی باپ ہوئے میرے بانے 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 یا اباس یا اباس حیدری فضیلتوں کے باپ کو عباس کہتے ہیں جڑا فضیلتان دا بھی باپ کووے انام عباس نو کہن رتا تکدو ملیا تکتھے ملیا مدینہ دا سہر مسجد نبوی شبان دا مہینہ چار شبان موظم تو جو ایسا ہے باندھو منگل دا روز فجر دا ویلا جناب امیر المومنین باب العلوم تاجہ وسیع ثابت قدم جامل قرآن حلال مشکلات دعف البلا ذاکر اکبر رہبر اعظم شیر خدا کنم و سادقین لائک کے ممبر مانی قرآن این اللہ ازن اللہ لسان اللہ نفس اللہ جنب اللہ ولی اللہ حجت اللہ جیڑا من لے رحمت اللہ جیڑا نامن لہ اللہ اللہ توڑی سردی دور کرے سرکار امیر المومنین مسلط بیٹھے جناب ملک زنجبار اُباہل قدم چاہے گل بڑی وزنی ہے بھائی جنب حدیعہ کر رہے ہیں تو دعا فرمانا درواز اتیار کے جناب فضا آواز لیتی امیر المومنین لنگر سمان و زمین انگشتری مولا دفاق نگین آنے کعبہ جانے کعبہ شانے کعبہ نکے بانے کعبہ ملو دے کعبہ بیسے بتائے وجود کعبہ لی تو تے کہہ بڑا بھی کہا گا جی فیزہ بین مولا ہوں آگی ہے جس داتیں علی نے انتظار ہوئے 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 مغل پور آلیو تو ساگہ اور ہی نکیتی بارگاہ ابل فضل اچھ بیٹھ کے ابل فضل لی شان سنو تے پھر بولن ڈی کوشش کر رہے ہیں جتنی پھپریش طاقت ہے اس میریٹ تے بولی ہے ریاتی نبر لینا لا مزاکر نہیں پرانا نوکر میرے مزای تو واقف ہو ایسے ممبر دی عزت دی قسم جس دا انتظار پردش توحید کرے خیبر ایچ محمد کرے اسنو علیہ دین جس دا انتظار علی کرے اسنو اببہ ساتھ این نیاز دی ممبر تی ہوں دی یہ مولا دی درفہ ہوں دی اس دی بڑی قدر ہوں دی اور میں اس دی حفاظت بڑی کر رہا بتا تو سا سمجھو جو پتہ نہیں کیا وجہ اس دی حفاظت ہے بڑی ذریعہ کہ ایمام زمانہ نے درفہ ہوں دی جدو یہ نیاز آوے پھر پتہ چل دائے مولا ڈیوٹی قبول کی امام حسین تا صدقہ تو رزق اضافہ ہو تو وجہ ہے جی صاحبان دی مولا وہ آگے ہے جس دہ تین علی نے انتظار ہا سید آدھا علی مولا ابالے قدم چاہے سینے تطہیریں چاہے دٹھا کیا نہیں منظر بڑا حسین پیر جمیل ساجی پتران دی زندگی ہوگئے اس جملے تا صدقہ بابا جی درجات مزید مالک بلند فرمائے اگر سامل حال ہو تو جملہ میں وڈہ پڑھنا چاہنا سرکار غور نلویکھڑ وفادہ قرآن اسمت دیرے ہلتے کھلا ہوئے لفظان دے خریدار میرے سامل میں بگارے والایت جس دہ خریدار کوئی نہ ہو سامان ہوئی چنگا ہوں دے جڑا ہوں دی سیل ہو جی تھنڈ دے محول میں چنگا سامان لے کے تو جو ایسا ہے باندھی جملہ میرا فضائل دا آخری میں دسنا چاہنا جو اب الفضل کیا آکھی آتے کدہ آکھی آتے اسمت دیرے ہلتے وفادہ قرآن کھلا ہوئے بھئے غلام بازوزی نہ بولے جو دیمت کون بولے سی سرکار کری بھئے بیٹا آلیہ بیٹا جی بابا اپنا ویرمنٹ دیو نا حمدانی صاحب وفادہ قرآن اسمت دیرے ہلتوں ولائے دیرے ہلتے منتقل ہویا میربانی میں نے سائن جی بیٹھے نظر آ رہے میں نے سامانے ویک کے پڑھ رہے توجہ فرمانا ہتھاں تے چاہ کے نا سرکار ابباس دیں ہتھاں چمی کن چمی توجہ ایسا ہے بھانا پھر ہونٹ چمی سین آلی مغیر مولمہ زینب کبرہ سلام اللہ علیہ بی بی سوال کیا جدہ باپ بیٹے نو مل دائے رخصار چمدائے پیشانی چمدائے تُساں میرے ابباس دیں کن چمی اکھاں چمی ہیں اگر جملہ پہلے سونے آو گئے پھر داد نہیں چاہیے تو آڑی شرط نہیں تُسے پہلے میرے کوئے سون چکے ہو مجمع پہلے سونے آوے پھر داد نہ دے لائے اگر گل میں نہ تلی ہووے پھر دعا تے حق ہے نا میرے حق اچکر دے لائے تو جو ایسا بانجھے بگرگلدار بیٹھے ہو حق باندائے تُسی میرے غازی دی پیشانی چمو رخصار چمو میرے ابباس دے کن کیوں چمین اکھاں کیوں چمین میرے غازی دی لبی اسمت کے چمین موزمہ سوال کیتا ساڑھ تک گل پچاون دکھاتا جناب فضل سنان دکھاتا عالم اگر مولماء سوال کر کے ساڑی مشکل آسان کر دیتی امیر المومنین فرمایا بیٹا تُسا نہیں جان دے توڑے نانا محمد فرمایا حق علی نہ آلے علی حق نہ آلے میرے اللہ حق نو دے مور دے چاچا ایتھے آو نہیں ایتھے آو امیر المومنین فرمایا حق علی نہ آلے میرے اللہ حق نو ادھے مور دے جدر جدر میرا آلی جائے میں عباس تے کن اس وستے چمین جس میار تے حق میں سن دا اس میار تے حق کا بات سنے امام حسین تنو وستہ رکھے سیدہ آلمین توڑے میں غازی دے لبی اسمت بوسا عباس بھئی ستر میری وڈی یہ عباس فضل چبائے کے غازی دے تذکرہ شننہ لے دا دار ہو سار اٹھاؤ پیرہ دیں اکلیہ تے کھلو کے دات دیو لکش دی ستر عزیم ہو سی توڑی دات تھوڑی ہو سی ممبر تے پے ہوئے کل کپڑے دی عزت دی قسم سرکار امیر المومنین فرمایا عالیہ بیٹا میں توڑے غازی دے لبی اس وستے چون میرے جس میارت سیلونی دے ممبر تے بھے کے خطیبِ الہی بن کے حق میں پڑھ دا اس میارت حق غازی بولو میرے بانے جس میارت حق میں بول دا اس میارت حق عباس بول دا جس میارت حق میں سنگا اس میارت حق عباس سنگا عالیہ فرمایا بابا عباس تے اسنوں میری ماں کی ہے اب الفضل کیا کیا توڑی عقیدتن میرا سلام جملہ فضائل دا ندیجہ پیش کر رہے تُسا میرے غازی نو توفہ کڑا دے رہے بسم اللہ تُسا میرے عباس نو توفہ کڑا دے رہے سن سو گلہیزین سیزاد عباس نو حتھانتے بلند کر کے خون غازی دا متھا چمکے عمیر المومنین فرمایا تیری ماں اسنوں عباس آکیا ہے میں علی بھی آدھا ہوں اے ابل فضل ہے بسم اللہ یہ فضیلتوں کا بھی باپ ہے جناب عباس دیا دو فضیلتوں جملہ تے بڑی میری محنت لگی فضائل دی آخری ستت قرآن نل سانجی دعا چاہنا سادات کو پہلی فضیلت دوسرہ عام ذاکرین کو سنی ہو سی جناب عباس دی پہلی فضیلت قرآن نل سانجی اللہ دا قرآن ہدایت دا قرآن سادہ مولا غازی وفا دا قرآن اگلے جملہ تے بولے سو تو میں توڑی حوالی کر رہا جناب عالی یا پاک زندگی اچھ دو قرآن چاہے یا حدائدہ قرآن چاہے یا وفا دا قرآن لو اگلہ جملہ دی دے واسے ساری محنت کی تھی کم از کم دس مند میں تقریح کر چکا اس لے بعد میں مسائے پڑھنے بلکم مسائے پڑھنے ہم تنگوشو میں حوالی کر آئی بیمی عالیہ فرمایا بابا حدائدہ قرآن زور نہیں ملانا گالی زور علی حدائدہ قرآن اول تو آخر حمتنگوش حدائدہ قرآن ایسا قرآن ہے جسنو نزول تو پہلے تین علی پر ہے وفا دا قرآن ایسا قرآن ہے جسنو ظہور تو پہلے میری ماں زہرہ پڑے ہے سبان اللہ مجلس مکمل نہیں جب تک پیغام سامل لاؤ آج دی مجلس داد دے مند دا پیغام سبان اللہ مجلس مکمل نہیں جب تک محسوم دا پیغام شیعہ بیٹھی ہو یا سنی بیٹھی ہو میرے سامنے سارے غازی دے مند دار عباس مولا نو ہر کوئی مند دائیں غازی دی حاضری ہر کوئی پکین دائیں عباس دے الہمد فریر نو حطلہ کے ہر کوئی بوسا گئیں اگر عباس دے مند دار ہو آج تو بعد مجلس چھ وحدہ کر کے اٹھو بیرانا گستاقی نہ کرے سو وڈے بیرانا لچھی نہ بولیسو آج دی مجلس دا پیغام لے جو مدر مولا عباس دی زندگی ہائی علی دا بچڑا سڑوایا نو کرسو اگر تو عباس دا منت دار ہے پھر تیرے کردار اچ عباس دے کردار دی فشبوہ عباس دے سیدت اعمل واجب ہے تیری ذات اگر تو عباس دالم اٹھے نائے تیرے نمازی بن جا کوئی بندہ تیرے تیرے انگل نہ اٹھائے اگر تو غازی دا ماتم کر دے پھر روزہ دار بن جا تیرے نمازی دی لور ناوے تو غازی دا مورید خدا را عزاداری دی حقیقت کیا ہے اسنو سمجھو اگر چاہ دیو جناب سیدہ دی حشنو دیا سلو پھر عزاداری انچ کاروڑ کر آجے میں سرگار قائم چاند بڑا خرچہ لگ گئی علی دیا دیا دا انہا دیارے ہیں اچھ مجالس ذرا گھٹ ہوں دیا انموسم دی وجہ تو چونکہ میں بھی اگر دار پہلے ہیں ذا کر با دے چاہا منپتہ میرے سمیت ساڑھا دل ترس دا پہ ہے ایسی حسین غریب نروبی ہے او مکانا لماحول بناو میں دردہ نہ لکوینڈ کرتا جس غازی دا چاہ چاہ میں تذکرہ کیتے اسے عباس دی آستے علی دیا دیا وطن توٹر پہ توڑی چٹی داڑی دی کس میں جڑے درد نہ لائے کیتی جے میں چھوڑی ہے جملہ لیکن میرا دل چاہ دے ان میں توڑے آوالے کرنا کربلا دے ترائے شہید ہے جنہ نو لہن دے بعد مسلمانہ بڑا مارے میں صدقہ تھی میں صدقہ تھی آنکھو تے تعرف کر آوان پہلے شہید کاسم چاہ چاہ جڑا زین تے آئی تے کاسم آئی جڑا زمین تے آیا تقسیم ہوگی جڑا انوی شامل نہیں ہویا تیری ہانج دا زامن میں نہیں تیری ہائے دا زامن میں ہوں تیری ہانج دی زامن ہوئے جڑے کرنے چو آج بھی خون جاری تیری ہانج دی زامن ہوئے جڑی دی محمد دیئے تے پسلیاں چار تھوٹیاں ہوں تیری ہانج دی زامن ہوئے جڑی مرشدہ دیئے ابباس دیئے تے شام اچہ آج بھی دکھی ہے ہاں میں جملہ کا جمیل شاہ جی مجمعہ اے نہ کریں جو انہی سکتا سار اٹھاؤ جڑے گرونین تے آئے کرنا چاہ دے ہو درجات بلندوں میں بابا جی مرخوم سید سابر اسین شاہ بے لالے سلطان الزاکرین دنیا روا روا کے مٹنگیں تھلے ونشتے فقیر جا سید آئی انہ دی نسل آباد و شاد ہوئے سید رو کے پردہ ہا بہتر شدائی چون کوئی شہید گوڑے دے سجوں لتھائے کوئی شہید گوڑے دے خبیوں لتھائے قاسم او غریب شہیدے جیڑا ادھا گوڑے دے سجوں لتھائے ادھا گوڑے دے خبب وہوا جزاؤکم اللہ سارے شامل ہوگے ہو میں بسم اللہ کرا ہوں زہرہ دیا دیا ہائے قبول فرماویں ترائے شہید کر بلا دے ترائے شہید کر بلا دے جناللہ ہندے بعد مسلمانہ بڑا ماریا پہلا شہید قاسم دوسرا شہید سنسو کہو انہیں خود امام حشائن حسین غریب دی لاشتے مسلمانہ انجھ لوٹی پائی یاران دی دو پہر سکی بین پچھ دیا مہر نبوہ دا سوار توں بھانگی کربلا میں بسم اللہ کرا جزاؤکم اللہ لی دیا 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 آئے قبول فرماویں میں ہزار دفاقا چاچا منت دی جا نہیں حکم دا مقابے جدہ کو مومن آتھ بند ہے منو منظر یاد ہو دا ہے جدہ کربلا دا میدان ہے ڈامین دی دیگر ہے سترہ قدماتے بینان سترہ قدماتے دیئے نکین لکیا تھی جوڑ کیا دی آئی نام آری دے چھوڑا میں نالا کو آجو بھائی جا آو ممبر تے آو توڑے آو میں نظینت وقت چلو بسم اللہ بھائی دی انتظار آئی تشریف علیہ مالک بکس سلامت رکھے بس ایک وین حاضری مقصد آئی تمہیر چھوڑ کے میں وین کر دا گل مکمل کرا بھائی جی دوسرا شاہیر خود ایمام حسین جن دی علاج تھے مسلمان ہیں انجھ لوٹی پائی سکی بینڈ نہیں سنجھا ان سکی یہ میرا بھی رہی میں ویک رہا ہوں بھارہ زیادہ رہاں سونا رو یقین انسان جی دی روح مجود ہے تیز رہ جہید کونے جسنوں بہتر اچھو مسلمانہ زیادہ مارے شاہ اللہ وہ شیعہ نہ ہوئے جڑا ہونہ آئے نہ کر سکے وہ شہید نام عباس میں اس روایت میں اگر کھول کے پڑھنا تھے منددہ گھنٹہ چاہیے جی بسم اللہ کرمہ میں صرف ایک لفظ آدھا ہوں اس میں سمجھا ہوں اور دکھا تھا جدہ سال دے امن نبا کے علیدیاں پردہ دار دیاں وطن تے والیاں نا منحال پیر چمیں سرکار زین اللہ با دے مولا اجازہ دیو میں کربلا بن جا میں اجاوان جب ایک کا جتہ غریب کس دا رہے ہیں جتہ دیم ان پر گرین دی رہ گئی سرکار زین اللہ با فرمایا تو کربلا ویسے میں تیرے حق کے دعا کرے سا مسوم دا پیغام پھر سن لو جڑا کربلا ونجے سجاد اسنو دعا دین دے تاند سادک امام آکھنا نمکنا روٹی کھا لگی لباس باڑا پہن لگی لیکن کربلا ضرور جاوی ایک واری جنگل ضرور وانجوے کی جتہ دیاں منتہ کریں دیا رہ گئی بینہ دروی ہیں امام فرمایا تو کربلا ویسے میں تیرے حق کے دعا کرے سا سطح میں ایک قدم تگی ہے گل سا مجاوان دی خاطر کر رہے ہیں اس سطح میں نوین دی لول لپویتھے میں بھائی دیا والے ممبر کر دیا ہر چہرے تو میری نگاہ سار اٹھاؤ جملہ سمجھ کے آئے ضرور کر رہا چاچہ توڑی چٹی داڑی دی قسم میں امام فرمایا منحال جدہ ونجے نہ کربلا میرے بابے دا سلام بارچ کرے پہلے میرے چاچے غازی دا سلام کرے تی ابباز دی قبر تھے ونج کے پریشان نامیں کاد اتنا لمبا کبر اتنی چھوٹی کے ہوئے بڑھ گئی کربلا وہوہ وہوہ جزا ہو کم اللہ پہر چوم کیا دا ہے مولا ہونی تے سوچا کاد جو لمبا آئی تے کبر چھوٹی کے ہوئے سجاہت علیہ جے کٹھے چہرے تے ماتم کر کیا دنے میرے چاچے دی قبر میرے ویر اسور تو بھی چھوٹی ایسے واسطے ہے باہر ہم دی دیگر جو کچھ منو چاچا اللہ وہاں میں دفع نہ کر چھوٹی وہوہ وہوہ بس اتھیک وین کر رہے ہیں چتی دفعہ اجازت منگی سو جدہ اجازت منگی ہو غریب فرماوے ناغازی تو میری فاؤج دا جھرمائل توڑا کو بتھر دا جگر اسی آئے بھی نہ کر جدا کہنا تو میری فاؤج دا جھرمائل خوڑا باز بہرات اٹھے آباز بھائی توڑی زندگی گزر کے مصحب سو دیا ہاتھ جوڑ کے آدھے مولا جیڈی فاؤج دا جرمائل میرازیاں وہ فاؤج کہہ رہی ہے رون دا یا واپس واللہ بند گیا وسیلہ اجازت دا سین مسومہ بابت منت کیتی با تفصیل دا وقت ہی نہیں وین دا وادہ کیتا ہے رویتی اندازنا ایک وین بھائی بنت زیر دیا والے ممبر حصہ میری صدہ ہو گیا تو سا بھی آئے کر لی میرا بھی آنسو آگئی بس حضرت باقی نہ رہے جی بابا جی دے رون ارسال کرنا چاہنا ایک وین کرنا چاہنا اگر من مومنین اجازت دیو میں صدقہ دیو اب باس نے اجازت ملی اب باس بھائی واپس ہلے اپنے خیم میں چاہ کے جنگی علاق چاہے خود سارتے رکھے زرہ پائی تیر کمان چاہیا نیزہ چاہیا تلوار چاہی زاکر چاہ چاہی ٹردے ٹردے امام دی ملاقات آخری سلام آیت اللہ بروجردی آدن ترے دفعہ نگاہ امامت نے ابباس دا مطالعہ کی سارت اللہ کے پیرہ تک ترے دفعہ نگاہ تیسری وارہ اکھڑ دے بعد دنے غازی کن تیارے سمجھاوے پھر آئے چاہ میں لوڑا ہانج واسے چاہی آئے تاڑے واسے چاہے وینڈ کر کیا دنے مولا کی جازت جتی نہیں میدان وانج میدان پہ وینڈ لگا وانج میدان خود من دے زرہ من دے تلوار من دے تیر کمان من دے ہنجر من دے نیزہ من دے نولا کر ہر شہر کانو دے نہیں میدان وانجندی لوڑکیڑی شیعہ ہوگے بھائی جو نوائے نہ کرے میں من نہیں سکتا دین کر کیا دنے ہر شہ لے جا پر اتنا یاد رکھی جتنا آج مرے سے بدلے علی دیا دیا بگا رہے چلے سہید ہر شہ زمین تے رکھ امام دے پیل چم کے رنے تے رو کیا دائے بازو کتی نہ جائے میں جنہ بازو آدھے بدلے علی دیا دیا واہ بی واہ واہ بی واہ جزاوکا واللہ قل حمدللہ نوکری مکمل ابباس گوڑے دیا واہ گا چاہیا غازی دے گوڑے دا نام صحب روزت المظلومین اشل لکھائے گوڑے دیا واہ گا چاہتا یا درخیمہ تو بین آیا ہے غازی آج سین بڑھ کے نہیں آج بہین بڑھ کے منت کرے دی سیت سمجھ کے آئے کرلو شب آج بہین بڑھ کے آج بہین بڑھ کے منت کرے دی گوڑے دیا واہ گا چاہا میرے خیم میں چاہا میں دیکھا میرا غازی زین تکی میں چڑھ دا ہے میرا بابا زین تکی میں چڑھ دا تو میرے بابے دیا شکلال آئے صحب روزت المظلومین لکھائے جگر کباب ہو گئے رواہ چاچا پھڑ کے سرکارِ عباس اپنی پگدہ پیچ کھولا ہے کپڑا پھاڑے کپڑا پھاڑ کے اصل نامی گوڑے دیا اکھا تے پٹی بنی واہ بھائی واہ میں صدقہ تھی واہ میں بارگوانیاں دی وارہ زملے تہل دیاں دیکھئے دوڑی مرضی دی گالے نظر آدازی کرو بے قدری کرو جہاں اچھ شامل ہو جاؤ گوڑے دی آواز اندی علیہ دا بچڑے ہیں اکینج نہیں کیتا آج کیڑی مجبوری ہے پردے کیوں بنے دے عباس روکے آدنے گوڑا میری مجبوری ہے آج تو منجنے خیمے دے اندروں جہاں میں زین تے چڑھ سالی دیاں دیاں دے سر تو چادر لے ویسی میں عباس برداش نہیں کریں دا میری زینگی یہ چکے جانوار دی نظر مخدومہ دیاں کھلیاں والا کے پائے منجے اب الفضل آلی اس سینے تے ہتھ مار گے کوری ضرور آکھو مولا غازی جانوار دی نظر برداش نہ کریں دے ہوئے لیکن برداش کر گئے جہاں چھتریاں بگارا چاہ دیا چادر دیو میں محمد عباس گوڑے دیاں واہ گا چاہیے آلی دیاں دیاں دے خیمے چا چوڑ مستوران دی چفیریوں دی بیاں دا گھیرا درمیان چا عباس غازی سجات گوڑے دی واہ گچ رکھ رہے ہیں ارادہ کیتے جو میں زینوں تے سوار ہوا پہلا وین کر رہے ہیں سیدہ توڑا مہمان حط بدی کھلوتا پہلا وین تے ہائے انج کر رہے ہیں جو میں سین بطول دی مرضی اگو جیمے جیمے دل نرم ہوئے اوہے ہائے کر دیاوئے کمر بھائی اجازت دیکھ وین کر لوا میں بسم اللہ کر عباس گوڑے دی زین دے قریب آئے غازی دی دھا بولند ہوئی غازی دا وین آئے آئے علی دی ولی آدھی آدھی شیر پیو دا شیر بچڑا ہے موت دے پاسے وین نہیں رون دا کیوں میں بڑا یا وین کر کیا دا اس وستنی وین جو موت قریب ہے اس وستنی رون دا جو ویلا کزا دا قریب ہے رون دا اس وستنی جدے پہلے سوا رون دا ہم چھتی جوانا ہیں جیدے میں نے زین پر چڑھیں دے ہیں اپنیاں حجات زین اچھ رکھو میں باب العوائز دی غربت دا پہلا وین کر ریا نہیں ہو سکتا تسی رو وہ جولیاں پھیلاو غازی انہوں وسیلہ بناو تے اللہ توڑی حاجت قبول نہ کرے اج شریح حاجت اپنے دل اچھ رکھو اپنے دل اچھ رکھ کے پھر ابباس دے گا میں چاہے کرو میں توڑی نلوادہ کردہ اگلے سال دکھ توڑی حاجت قبول ہوسی اس ممبر تے پھر کھل اپنے دیزدی قسمیں اگر دوسری آئے کر کے روانا چاہ دے ہو ابباس تا وین بولان دو یائے غازی پہ رون دے آئے جا گوڑ دی رکا بچ دو مین دیا لے ہتھ آگے آوازوں دے چاچا چاڑا جو دیو سوار کر آئی اچھ رین کر کے آدھنے کانے غریب تے میند تے لے ہو جال آوازوں دے چاچا چاہ سو جان میڈے پیکے بھی مارے گئے میڈے ساورے بھی مارے آوازوں دے چاچا میں مرزی نال نی آئی جا دا پہلی واری غریب سڑ آئی ائی میرے وارس دیل آس دے ٹکرے بولان دوگے ایک ایک ٹکرے چھ آواز آئیے تھکی ڈاڈین لٹی گئیں اجھڑ گئیں ملت کریں دا میڈا چا چاہیے میڈا استادی رکابیں چاہت رکے چڑھا چھوڑیں میریاں نوکریاں پوریاں ونجڑ اللہ جانے بلوزل آلے مات میں کڑ خیال چاہ بیٹھو آجو گھوڑ دیا آگا چاہیے نالی دی دیا 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 جلدی کر خیمہ چھوڑ کوئی بی بی مروے سی جتنے سید بیٹھو جب نہیں ہو جب سمجھ کے آئے کر لینا کالوس رونا جے زندہ ہو رہے چاہ چوڑا کرو سکتے میری اکہ دی آخری نگلز آجو گھوڑی دا لہنہ پڑھنا دو مند بعد بائی دیا والے میں برکھنو اس علا کے آلو آجو گھوڑا دوسری کناہ دے بار ہو آئے علی دی پردادار دی زردو چادر لائے دی بی اٹھو آگئی چوڑ پردادار دا ماتاں بر بائی ایک ایک مسنور دے سامنے میری سینڈ جاہا تھے زورین اچھا رہین کر کے آدھنے میں کوئی نہیں آمین آتھا دے پردیاں دی اور بی بی خود نگرانے میڈا توڑ گیا برکا مرکبہ بائی مرکبہ بائی اگر گریہ دا میاری جناویات نائکھ چھوڑ دے دل چادہ جڑی زبانہ ہائے کر ریا نونا دے ہاتھ سینے تیا بن جینہ مزید عبادت بولان دو جو سائندی دی رون ارسال کرنا ہے سار چامڑا جڑے مکانی دا دار بڑھن کیا یو کمر بائی ستھا کناتا دا پردہ دوسا میرے رلیو جاوے کھا یو جدہ غازی دا گوڑا چھوڑا چھوڑا دے بودیو جڑے نہیں گے کر بلا غازی دے لیند نظر کا اس زال بن جوارد کرو جڑے ایک وار گیو ہزار دفع بن جو پڑے پتران دیں ازنگیاں درازو ونڈیاں دے کھوڑے نا چاچا چھوڑی کناتا دے بار غازی دا گوڑا ایک چار زال دینہ شوم ہیں جدے چھوٹ چھوٹ یاد چاچے دے گوڑے دیایا گیا چھوڑا اللہ آزان دے چاچا یزین چھوڑ یا موت پاس لگا رہا دا اللہ آزان دے ہر کو یاد خیمے چرام کرو سائند دی دی دشا موت کیوں ترین دیو اکل مار کی یاد نے چاچا او میڈی کمر دا یہ اورت ریٹ گیا ہے ادھے میندی مجلس باقی بسم اللہ کرا اگلہ وینہ کرا کمر بھائی پھر غازی دا موسائے مکمل نہیں تھکو نہیں مکانی وزادارو زندگی دا پتہ کوئی نہیں اللہ جانے اگلہ سا نصیبوں سائی کٹ لیں انتظار کرا کلہ وین پوچھا اوڑا چاہتا ابباس گوڑے دیا واگا چاہیے بیڑا نوں بیرا بڑے پیارے ہوندے حمدانی صاحبو بیرا چوکھا پیارا ہوندے جی دیتے بیڑا نوں مانوے دی علی دیووے بیرا غازی جیاوے ابباس تا گوڑائی کیے قدم تی آیا ہے علی دیا 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 مگ دیا غازی تا گوڑا ستائیے قدم دیا علی دیا دیا قرآن پڑ دیا رہی اس اللہ کے آلی وازی دا گوڑا چھتیے قدم تے پہنچے آئے اوہ اببالفضل آلی و میری سین قرآن چاہ کے فضادیا حکرہ برکھا اللہ جانے آگار کیرے خیال چھ بٹھو اگر علی ان ولی اللہ پر دیو وطہائے کر چھوڑا ہنج توڑے وزج نہیں اس اللہ کے آلی و میری سین تردے بیرا دی کان رٹھیے چاہ چوزا کر بہیں بدا کرنیے رو رو کے لگ جا دیئے پہنی دامان سلام در میں یا منات جڑی تے لائی وانگو ہو پالا ملنے نیزے ورا آئیو قیدیاں والے جی میں پانہ نے ہن سمجھائی وانگو ایک بڑی اگر دار سر چھوڑا میرا جملہ سمجھو بی بی آر یا غازی پتھر چلنے پہ میں چل سا بی بی آر یا غازی بزار آئیں چے تُرنا پھیا میں کول سا بی بی آر یا غازی نیر نار دینے پہ میں دے لسا اللہ دینا تے اکا سوال نہ جواب دے اچھا لائیر کر کے آدمے بھی پہ تونڈی کے لائیر کر دیو مہدو مروں کے آدمے کی میں پولڑا نا سرابی دے لے یا جبا غازی سے کلائی وانگو اور تمہیں پر نائے ساریاں